بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدان میں ارزگار دیتا ہوں کہ آج کا پیغام بہت بہت اہم ہے آپ ویڈیو آگے سننے سے پہلے اس کو شیئر ابھی سے ہی کر دیں تاکہ سواب کا سلسلہ ہمارے لئے چل پڑے اس وقت جامعہت المصطفیٰ جو کہ اہل سنت کا ایک عظیم مرکز ہے اور مزید ابراہیم میں کھڑا ہوں جو رکھ موڑ چکوال اور مندرہ تحصیل گجرخان زلہ راولپنڈی میں واقع ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے پر تاحال اسی لاکھ کے قریب خرچہ ہو چکا ہے اس کی پہلی منظر پلستر بھی ہو گئی بوجود اس کے بھی ابھی تیس لاکھ روپے کا کام نیچے رہتا ہے اس وقت میں دوسرے پوشن پر کھڑا ہوں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ماشاءاللہ تقریباً دس کمرے بند رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر لنٹر آئے گا ابھی بارشوں کا موسم چل رہا ہے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے آپ یہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ نیچے دیواروں میں سیم آ چکی ہے اوپر جو ہے کافی زیادہ پانی کھڑا ہے کمروں میں اور یہ جو درمیان میں براندہ سا ہے یہاں پر بھی پانی کھڑا ہے کافی سیم ہے اور بجلی کے بھی خراب ہونے کے چانس ہیں اور کئی ہمارے پنکھے وغیرہ اس طرح خراب ہو چکے ہیں تو یہاں جو ہے اس لنٹر کو بھی خطرہ ہے کہ پانی اگر اتنا کھڑا رہے کئی روز تک تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے ہمیں مجبوراً بھی اس وقت لنٹر ڈالنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دور بیم تک تقریباً کام ہو چکا ہے اور کچھ رہ گئے اس کے بعد تین چار رد دے اور آئیں گے اور پھر لنٹر کا کام ہے میں اور آپ اپنے لئے کماتے ہیں اپنے لئے سوچتے ہیں صبح و شام اپنے لئے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لئے ہم نے کبھی کچھ سوچا اسلام کے مرکز کے لئے کبھی کچھ سوچا تو آئیے یہ مدارس یہ مساجد یہ ہماری بقا ہے ہماری نسلوں کی بقا ہے انشاءاللہ العزیز یہاں پر اس وقت بھی پچاس کے قریب بچے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہاں پر نمازوں کا آزانوں کا سلسلہ ہوتا ہے لوگ یہاں سے مستفیز ہو رہے ہیں روحانی علاج کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اب یہ کمرے بن جائیں گے اور یہاں پر دور درا سے لوگ آئیں گے اور قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں گے جو انشاءاللہ ہمارے لئے بخشش اور نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے محتشم سامین اظرات اور ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ اوپر جو لنٹر ہے یہ اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو ہمیں کافی نقصان ہونے کا خطر ہے آپ اپنے لئے اپنے والدین بہن بھائیوں کے لئے دوستہ باب کے لئے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے جتنا زیادہ آپ حصہ ملائیں اس لنٹر پر تقریباً پچیس لاکھ کے قریب خرچہ ہے تو اگر کوئی ایسا اللہ کا بندہ مل جائے جو یہ سارے لنٹر کا خرچہ اٹھائے آئے وہ یہاں کام کرائے لنٹر ڈلوائیں انشاءاللہ قیامت تک کس کا ثواب ملے گا یہ کانٹو کی سیج ہے یہاں کام کرانے والوں کے گلوں میں ہار کم ہی ہوتے ہیں بڑے سے بڑا نیکی کا کام کر دے دنیا میں کوئی ایسے کام بھی ہوتے ہیں چھوٹا سا کام کرتے ہیں بڑی واوا ہو جاتی ہے ایسے کاموں میں واوا کم ہوتی ہے یعنی یہ خالص اللہ کے رضا کے لئے کیے جا سکتے ہیں تو آئیے آپ بڑی ہے آج یہ کام کریں انشاءاللہ کا گھر بنوائیں اس مدرس ایک سا تعاون کریں اس کی چھٹ ڈلوائیں لنٹر ڈلوائیں تاکہ یہاں پر جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ بہت سن انداز جاری رکھ سکیں اور مزید ہم آگے کی سوچیں تو آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اور جتنا آپ کر سکتے ہیں ادھر تعاون ضرور کریں انشاءاللہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا آپ ملاجزہ کر رہے ہیں دیواروں میں سمی آ چکی ہر طرف کیونکہ پانی اوپر کھڑا ہے اس پانی کا ہم نے ایک تو حل یہ ہے کہ ہم یہاں پر کچھے وغیرہ ڈال دیں یہاں کچھ اور ایسا یہاں پر ڈال دیا جائے تاکہ یہ ایک طرف سے نکل جائے لیکن اس کا مستقل حل یہ ہے کہ ہم یہاں پر لنٹر ڈال تو الحمدللہ بارہ سے تیرہ مینوں کے اندر یہ سارا یہاں تک 802 لاکھ روپیہ خرچہ ہو چکا ابھی بھی اگر آپ اب آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ کوئی ایک اللہ کا بندہ جو یہ کر سکے تو تشریف لائے اگر ایک نہیں کر سکتا کئی لوگ جو ہے وہ مل کر کر لیں تو انشاءاللہ بہ آسانی اگر کوئی بجری کر سکتا ہے بجری کئے کوئی سیمڈ کر سکتا ہے وہ بتائیں تو کوئی اگر ایک ایک مٹیریل بھی اپنے نام کرتے جائیں اپنے والدین بہن بھائیوں دو ثواب رشدار و قریب کے سال ثواب کے لیے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے میرے لیے آپ کے لیے اور ان کے لیے جن کے لیے ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا اب آپ ازیوکار قدم بڑھائیے آئیے اس مرکزی علیہ السنک سے تعاون فرمائیے جو اس ویڈیو کو دیکھنے والے عذرات ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ویڈیو کو ضرور شیئر فرمائیں ہو سکتا ہے آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے کوئی یہاں تعامل کرے یہاں پر قال اللہ وقال رسول اللہ کی پڑھائی ہوگی باتیں ہوں گی یہاں پر سجدیں ہوں گے تلاوتیں ہوں گی انشاءاللہ دنیا سے چلے بھی جائیں گے ہمارے لیے یہ بخشش کا ذریعہ پیچھے موجود رہے گا جو ہمارے لیے سالسواب کا سلسلہ ہوتا رہے گا فرمایا کہے بندے تو اپنا مال میرے حوالے کر دے صدقہ کر گئے اللہ فرما رہا ہے نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا یہ کیسا محفوظ اکاؤنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا میں یقین دلا رہا ہے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا کوئی چوری نہیں ہوگا چلے گا بھی نہیں جب تمہیں شدید حاجت ہوگی میں رب زلجلال تمہیں لٹاؤں گا وہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے اس مبارک گھر کے لیے اس مدرسے کے لیے انشاءاللہ تعاون کریں گے ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے ہم لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا انشاءاللہ یہاں پر اگر ہم کچھ ایک روپیہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ محشر کے میدان تک سواب کا میٹر ہمارے لیے چلتا رہے گا عدیث شریف ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اور جو اللہ مجدہ القریم کے لیے مسجد بنائے گا اگر چچڑیا کے گھونسلے کے برابر ہو فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت میں گھر تیار فرمائے گا سبحان اللہ تعالی تو یہ اللہ کے گھر کا کام ہے اور مدرسے کا کام ہے آپ سارے اب آپ اپنے مرنے سے پہلے پہلے اپنے آخرت کا اکاؤنٹ یہ ضرور بنائیں جتنے اب آپ جہاں تک سننے والے ہیں تمام سے گزارش ہے وہ ضرور بھی ضرور رابطہ فرمائیں اور تاکہ ہم جلدہ جل اس کے لینٹر کے انتظام کر سکیں وگرنا یہ بھی تک جو اس پر خرچہ ہو چکا ہے یہ نقصان ہو جائے گا یہ پانی چونکہ کافی زیادہ کھڑا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے